اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو تو آج آپ کا بھائی جو ہے آپ کو دوبارہ لے کے آئے ہیں موسٹ لیکجوری شوروم کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ اور اس کے اوپر پانچے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں لیکن اس کے بعد امپورٹ بین ہو گئی آپ کو پتہ ہی ہے سب کو کیا حالات ہوئے تھے امپورٹ بین ہوئی جب امپورٹ کھولی تو ڈیوٹیاں جو ہے وہ اور زیادہ ڈبل کر دی گئی اور اس وجہ سے جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں وہ اگر تین کروڑ اور ہی گاڑی تھی تو سات کروڑ پہ چلی گی سات والی دس پہ چلی گی یہ ایسے سارے سینوں میں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بہت ہی مزے کی گاڑیاں سبردست گاڑیاں سب میرے بھائی مطر میرے جتنے بھی ہیں سب کو بوئیز این گرل جو جو گاڑیاں میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہر وہ گاڑی کھڑی ہے جو آپ سب کی وان آف دی ڈریم کارز ہوگی انکلوڈنگ مائی سیلف اور میں تو بیٹھا ہوں جی بھائی رینج روور کے اندر ہے کیونکہ اپنے کو یہی سب سے سپیشل گاڑی یہاں پہ اس سے زیادہ سپیشل وائب والی گاڑی جو ہے وہ نہیں لگتا تو پرائیسز کی بات کرتا جاؤ تو پرائیسز کی ایک دن کی پرائیس ہے دو دن بعد پرائیس کا نہیں پتا لگتا کیونکہ جیسے ہی ڈالر تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اگر کوئی گاڑی راستے میں بھی آ رہی ہے تو وہ گاڑی جو ہے اس کا یہ پرابلم منتا ہے کہ یہاں پہ پہنچ دے پہنچ دے پہنچ دے جب آپ نے پورٹ کی ڈیوٹی کلیر کرنی ہے تو آپ نے ڈالر کے اندر پیمنٹ کرنی ہے اگر وہاں سے ڈالر تھا دو سو روپے اور یہاں پہ پہنچ دے ہوئے دو سو پچاس روپے ہو گیا تو وہ آپ کو پچاس روپے پر ڈالر کاؤس بڑھ جائے گی تو اس لئے گاڑی کی پرائز سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کے اندر کوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں سے لے کے چلتے ہیں ہم لوگ اس لائن میں چلیں گے پھر پچھلی لائن میں چلیں گے then وہاں پہ وہ پچھلے ایریے میں اور پھر یہاں پہ سپیشل اچھا جی this is land cruiser اور یہ ہے جی اپنا 2015 تک جو آئی تھی اس کے بعد پھر فیس لیفٹ آ گیا تھا اور یہ گاڑی جو ہے میں تو آپ کو پتا ہے ہماری تو یہ نیشنل SUV ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آجیں تو خوبصورت گاڑی گاڑی ہے which is E-class اور اس کے اپنی ہی ایک کلاس ہے E-class E200 کوپ ہے یہ گاڑی اور یہ بھی بھی فریشن بوٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی جو کا میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے انٹیریر بہت خوبصورت ہے اور اس کو آپ کہہ لیں پلر لیس دور ٹھیک ہے کومنٹس میں آجاتا ہے بھائی یہ فریم لیس ہوتے ہیں بھائی پلر لیس کہہ لیں یا فریم لیس کہہ لیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پلر ہوتا ہے اس کو اتار دے تو وہ فریم لیس ہوتا ہے جو کہ زیادہ کاؤس کرتا ہے خیر بہت ہی خوبصورت انٹیریر ہے which is blue and beige وہ ینگ سر کے لیے تو نہیں ہوتی ہے وہ چھوٹے بندے کے لیے ہی بنائی جاتے ہیں یہاں پہ آجائیں تو جیپنیز گاڑی کھڑی ہے جو ٹیوٹا کراؤن اور یہ ہے رویل سلون جو سب سے زیادہ ٹاپ اینڈ ویریانٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے اس کے نیچے ایتھلیٹ ایتھلیٹ جی اس طرح انگر کے کافی ویریانٹ آتا ہے تو یہ ہے جی پچیس سو سیسی ہائی بیرڈ کے ساتھ جو کہ ٹیوٹا کی ایک لگجری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی اس کلاس آف ٹیوٹا یا ایک کلاس کہہ سکتے ہیں کیونکہ سائز میں ایک کلاس جیسی ہے لیکن اس کے اوپر ٹیوٹا کی ایک گاڑی آتی جو آتی ہے سینچری اس کے انٹیجر دیکھ لیں یہ دوزار پندرہ کی گاڑی ہے اس کے باوجود کتنی ویل منٹین ہے جنہوں نے رکھی انہوں نے بے خیر بڑی اچھے طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے دیجٹل اٹومیٹ کلائمیٹ کنٹرول ہے اس کے علاوہ سیڈ جو ہیں وہ بھی آل ایلیکٹرک ہیں بڑی بہترین ہائٹ اڈجسمنٹ ہے بہت زیادہ فیچرز ہیں مطلب اس گاڑی کے اندر بڑی بڑی کیونکہ جیپنیز ہے نا پاکستانی تھوڑی ہے اللہو جی پھر ہم آپ یہاں پہ مرسیڈیز کی کارسسر کھڑی ہے سی کلاس اور یہ کیبری اولے ہے ٹھیک ہے سی ٹو ہنڈرڈ کیبری اولے یہ گاڑی کی لائٹس آپ دیکھ لیں یہ دو ہزار اٹھارہ انیس بیس تک ہی ہے شاید اکیس تک ہی ہے اس کے بعد اس کی جنریشن چینج ہو گئی ہے خوبصورت گاڑی ہے یہ سوفٹ ٹاپ کنمرٹی بھیل ہے وہ ہارٹ ٹاپ تھی اور سائز میں تو یہ بھی بہت بڑی گاڑی ہے بہتہ نہیں مجھے یہ سمجھ آتی کیا ہے بہرحال یہ ریڈ انٹیری کے ساتھ ہے ریڈ بھی نہیں ہے وہ تھوڑا سا میں نہیں کیسے تک ہر گلا رہا ہے اچھے یہ دیکھ لیں اب اس کے انٹیریر جو ہے وہ کتنا ششکے والا ہے اور یہاں پہ ایسی کے وینٹس دیئے گئے ہیں یہ ہیٹن کول دونوں تھوڑ کرتے ہیں ملتب مرسیڈیز کی سیٹ نارمل سیٹس نہیں ہوتی اور یہ فیبریک والی رووف ہے لیکن اس کے اندر کمپلیٹ انسولیشن ہوتی ہے اگر آپ اس کا ایسی چلائیں کچھ بھی چلائیں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا ہیٹ کا ایشو نہیں ہوتا کالی گڑی کالی آنے راتا تیراتا چھے ہنیرا ہنیریاں چھے گڑی تے گڑی چھے یار تیرا کتنی خوب سمجھ گاڑی یہاں پہ آجائے تو اے ٹو فیفٹی ہے یہاں پہ تیرہ سو سیسی بیبی مرسیڈیز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پہلے سی کلاس سب سے چھوٹی آتی تھی اب اے کلاس جو ہے مرسیڈیز نے چھوٹی کر دیا تو یہ اس کے باوجود اس کے اندر اے ایم جی ویلز ہیں اس ویل کو دیکھیں اس ویل کو دیکھیں اے ایم جی کا تھوڑے سے ڈیفرنٹ ویلز ہوتے ہیں اور یہ پوری سیدان ہے فور ڈور والی لیکن انٹیریئر اس کا بھی کمپلیٹ ششکے سے بڑا ہوا ہے مرسیڈیز کا لوگو ساتھ ہی چل پڑتا ہے آپ کو ویلکم کرتا ہے آو جی ساتھی گڑیچ بڑتھو تو بڑی ہی خوبصورت گڑی ہے کالا انٹیریئر فیبرک پلاس فیبرک نہیں ہے یہ الکنٹارا جیسی فیلنگ دے رہا ہے الکنٹارا ہی ہے یہاں بے الکنٹارا لگاوا ہے مطلب یہ تیرہ سو سیسی گڑی ہے یہ کرولا کرولا سے بہت آگے کی چیز ہے بھائی میرے یہ بہت زیادہ بھاگتی ہے اور یہ ٹو فیٹی اے پلگ ان ہائیبریڈ والی آپ کے اور میری سب کی فیوریٹ رینج روبر آئے میں کیا کروں اس گاڑی کا سویک ختم نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا چیز ہے اس سے سکھا جاؤ مطلب کہ دل کرتا ہے اس گاڑی کو اون کرنے کو تو کبھی تو اللہ تعالی انشاءاللہ تفیق دے گا خیر ہی آپ گاڑی دیکھیں اس کے اندر جتنی سپیشل فیلنگ آتی ہے وہ کسی گاڑی کے اندر نہیں آتی خیر میں آپ کو اپنی آئی ویوز کبھی دکھاتا ہوں گاڑی کے اندر بیٹھ کے تھوڑا سا بس آپ کو ٹائم نہ آپ کا زیادہ لگے تو یہاں سے سیٹس یہاں سے ہم پیچھے کرتے ہیں پوری کے پوری لی جی سیٹ ہوگی پیچھے تھری میں میمری سیٹ ہے میریڈین کا ساؤنڈ سسٹم اور بلیو می اس کے سپیکر کا ساؤنڈ کیا تھاسو ساؤنڈ ہے اب یہ پرانی رینج روبر ہے پرانی مطلب کہ ابھی نئی جنریشن دنیا میں آگئی ہے پاکستان میں نہیں آئی اور اس کے انٹیریئر کی ذرا quality چیک کریں یہاں پہ finishing چیک کریں یہ نوب تو ہے آپ کو پتا ہے کتنا special ہوتا ہے اس وجہ سے رینج روبر جو ہے وہ اتنی special لگتی ہے باہر نکلا یہاں پہ اور یہ autobiography edition ہے یہ normal نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں autobiography لکھا ہوئے سائڈوں پہ light بھی چل رہی ہے تو full swag آپ کے لیے یہاں پہ آگیا ہے بی 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 ایم ڈبلیو بھی یہاں پہ کھڑی ہے اور یہ ہے جی ایکس ون اور یہ دیکھ رہے ہیں کسی زمان میں پاکستان میں کافی لو ریٹ پہ تھی خیر اب تو آپ بھولی جائیں کہ لو ریٹ کا اور آل ری بھی پچپان لاکھ تک جاتی تھی خیر اب تو سینی ڈبل ٹریپل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ دو بڑے مطلب تین بڑے بھائیوں کے درمیان یہ چھوٹا سا بی بی کھڑا ہے ایکس ون کیونکہ وہاں پہ کروزر بھی کھڑی ہے اور ایک ریج روور یہاں پہ بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے جو کہ بہت ہی پیاری ہے اور اس کا انٹیریئر کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ والی جو ہے یہ لانگ ویل بیس نہیں ہے نائی وہ لانگ ویل بیس اس کا جو انٹیریئر میں آپ کو بتا دوں اس کے یہاں والے کلر سے کافی حد تک یہ سیمیلیٹی رکھتا ہے یہ ڈاک کلر کے اندر ہے اور یہ بلیک نہیں ہے یہ بلویس آنٹیریئر ہے جو کہ اس کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کے اندر ایمیل لائٹنگ اٹھ چیک کریں پلرز میں یہ مطلب وہ دیکھیں وہاں پہ یہ ہلکی ہلکی ایمیل لائٹنگ اوور سٹائلنگ والا تو سوال ہی نہیں پیدا تاکہ کبھی رینج روور کے اندر ایسی اوور سٹائلنگ ہو اس وجہ سے یہ گھڑی تو بھی سپیشل لگتا ہے اس کا سویگ اس کا سویگ کی کوئی کیمت دیں گا مطلب ایون نہ لینڈ کروزر اس کا سویگ کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ بی ای ایم ڈبلی ایلو جی اپنی لینڈ کروزر ایل سی ٹو ہنڈرڈ خوبصورت گاڑی خوبصورت سٹاک میں دیکھیں نا سٹاک میں گھڑی کتنی پیاری لگتی ہم لوگوں کو کوشش ہوتی ہے گھڑی نوچھے چیدی سارا بوتھا ہے چین نہیں کروا لائٹیں اتروا گریل اتروا یہ والی کروالو اگر یہ نہیں کرنا تو اس کو چھوڑ کے نوے والی کروالو جو کہ میں آپ کو انڈ پر دکھاتا ہوں اب دیکھنا ہے یہ سادہ گاڑی ہے یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے خوبصورت گاڑی لگ رہی ہے اسی طرح یہ والی ہے یہ اریجنل سٹاک کے اندر ہے وہ بھی زیڈ ایکس ہے اور یہ بھی زیڈ ایکس ہے ٹھیک ہے زیڈ ایکس ہے فولی لوڈی ہے تو یہ دونوں گاڑیوں کے اندر یہ فرانٹ کا چینج ہے اندر انٹیریر کے اندر سٹیرنگ میں کنسول کا ڈیفرنٹ ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈیفرنٹ ہے یہ فیس لیفٹ ہے یہ نیو چنریشن والا سین کوئی نہیں ہے یہ گاڑی جو ہے یہ چارجنگ پر لگای ہوئے اس گاڑی کے اندر آتا ہے وی ایٹ اینجن ہوگی تو یہاں پہ سب سے زیادہ ٹاک آف ڈی ٹاؤن جو سب سے مشہور گاڑی ہے ہمارے یہاں پہ وہ ہے جی یارس یارس یاسر یارس تو یہ ہے جی یارس جی ایل ای مینول ٹرانسیشن کے ساتھ بیس ویریانٹ ہے سٹیرنگ میں بٹن نہیں ہے ایسی بینٹ کشدگید ہے وہ سلور پٹی نہیں ہے اس کا جو ڈائل ہے وہ بھی سادہ ہے مینول ٹرانسیشن ہے اس کی فیو لیورج بہت بہترین اور یہ ہے تیرہ سو سی سی جی ایل ای چونتیس لاگ کے گریب کری پرائس ہے خیر اب لوکل سے آپ کو پھر ایمپورٹر گاڑی پہ لے گی جاتا یہ ہے جی ایف جے کروزر تو اڈی میری سارے اندھی فیوریٹ جو کہ ہے بلیک الڈر کے اندر آل مو سٹوک گاڑی ہے سوائے اس گریل کے اور ان لائٹوں کے سارے گاڑی سٹوک اس کی ڈرائیو پلی یہ بہت مزیق ہے آپ نورڈن ایریز میں جاؤ ٹکا کے تن کے پیسے بھی لے کے جاؤ کوئی لکڑ بیت تڑا تیل نہیں لگ جانا اتنے پیسے اس کے اوپر لگیں گے بلکل سارسو تری بہترین گاڑی ہے اور اس کا یہ بڑی داسو ہے یہاں سے ایسے کر کے کھولیں تو یہ ایسے کھولتا ہے ایسے لگ رہا جیسے کوئی فریج کھول لیا یہاں پہ بھی کاپو اولڈر دیا اور نشان بھی دیا ہوئے یہاں پہ بھی دیا ہوئے اب جب تک یہ والا دروازہ فرانٹ کا نہیں نہ کھولے گا تب تک یہ بھی نہیں کھولتا اس کو ہم ایسے بند کر دیں ٹیوٹا نے یہ میکر مارکٹ کے لئے بڑھائی تھی پھر جپانی مارکٹ میں بھی لانچ ہوگی اب یہ بند ہوگی لیکن گاڑی بہت اچھی ہے کلیکٹرز آئیٹم ہے پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ تو یہ ہے جی بینٹلے کانٹیننٹل جی ٹی جس کے اوپر بہت ہی خوبصورتی سے میں نے ایک وڈیو بنائی ہوئی ہے کیا خوبصورت گاڑی ہے لیکن اس کو پردے میں بڑی نفاست کا عدد رکھا ہوا گاڑی ہے یہاں پہ آتے ہیں جی یہ ہے جی مرسیڈیز بینڈز بھی زیادہ ہے سنگل چارج کے اوپر اس ہستی بھی نہیں اگر ڈیپ خیلت بہت مہنگی اس گاڑی کے اندر زرہ ریم کا سائز دیکھیں یہ ایس کلاس کھڑی ہے یہ ایس کلاس کھڑی خیر یہ تو پریویس جنریشن ہے یہ والی ایس کلاس ہے اور اس کا جو کلر ہے یہ پرپل بلو یہ بہت ہی پیارا ہے مجھے نہیں بتا یہ فون اس کو کس طرح کیپچر کر رہا ہے یا کیسے لے رہا ہے حالانکہ میں نے لائٹیں بھی چلوائی ہوئی ہیں اس کا جو ریم سائز آنا میں آپ کو وہ بتا دوں وہ تیری خیار ہو جائے 22 انجھ کا ریم ہے 265 265 235 آر 22 یہ اس کا ریم سائز ہے ریل ووڈ لگا ہے جیسے کہ مہنگی جو کشتیاں آتی ہیں یارڈ ان کے اندر آتا ہے تو یہ وہ والا لگا ہے تو تربائن سٹائل کے ایرابلین تربائن سٹائل کے اسی وینٹس ہیں سارے کنٹرول تان ہوئے تھے مل دے نے یہاں سے ہر چیز آپ کو کنٹرول کرنے ملے گی نیچے بھی سٹوری سپیس ہے سیٹیں اتنی سوفٹ ہیں سوفے جیسی فیلنگ دے رہی ہے ہم آتے ہیں پلگ ان ہائیبرڈ والی اس کلاس کے اندر اور یہ ہے پشلی جنریشن والی ٹھیک ہے جو ابھی ریسنڈی ختم ہوئی ہے دو سال پہلے اس گھڑی کا تو یہ ڈیفرنٹ انٹینئر میں آتی ہے بیچ بلیک اور ایسا اس گھڑی کا فرانٹ لک اور یہ فیس لفت تھا فائنل جو آیا تھا اس کے بعد پھر شیپ جو ہے وہ چینج ہوگی کیوٹا لینڈ کروزر لسی 300 برینڈ نیو زیرو میٹر اپلائیڈ فور کنڈیشن ٹھیک ہے تو یہ گھڑی جو ہے یہ ہے جی لسی 300 زیڈ ایکس فولی لوڈڈ گئی ہے در پہن تیسو سی سی انجن کیا گیا جس کی ہارس پاور ہی پیارا ہے اچھے اس کی ٹرانسپیشن میں آپ کو بتاؤ تو ٹین سپیڈ آٹومیٹک ہے پہلے رینڈ کروزر میں چھے ہی گئر آتے تھے صرف آپ کو ایل ایکس وائف سیونٹی کے اندر جو ہے وہ آپ کو آٹھ گئر ملتے تھے لیکن اس کے اندر دس گئر ہے یہ رہا ہے پیچھے انٹرٹینمنٹ ہے آپ کے بچے بیٹھے ہیں تو وہ لڑائینی آپس میں کریں گے دونوں اپنے اپنے کارٹون دیکھ سکتے ہیں ساری باکسی ڈیزائن ہے جو کہ ٹیوٹا گران کروزر میں شروع سے ہاتھتا ہے اور یہ واقعی ہی اس گھڑی کے اوپر پیارا لگتا ہے لیکن یہ گھڑی سائز میں ان سب سے یہ جو کروزر وغیرہ پچھلے کھڑیاں ان سے بڑی ہے تو یہ تھا جی لکچری شروع کا ایک اور پارٹ جو کہ میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں پرائیسز کی بات کرتا جاؤں تو آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ پرائیسز کا جو حالات یہ ہیں کہ ڈالر بھائی کبھی پانچ روپے اوپر چلا جاتا ہے کبھی ڈیرڈ روپے نیچے آلیا تو پرائیسز اتنی بڑھ جاتا ہے پچھلے سال جب یہ گاڑی لانچ ہوئی تھی تو یہ گاڑی ساڑھے چھے کے درمیان میں فال کر رہی تھی ایک سال کے اندر اندر آپ دیکھ لیں کہ اس کی پرائیس میں کتنا اضافہ ہوگا ہے سیم گوز ایوری گاڑی جو کہ یہاں پہ امطلب اگر آپ کو رینج روبر پانچ کروڑ کی بڑھ رہی تھی اب آپ کو وہ آٹھ کروڑ کی بڑھے گی پرائیس جو ہے وہ ایک جگہ سٹیبل نہیں ہے ایک دن کی پرائیس ہوتی ہے اگلے دن میں بیسی ساری چینج ہو جاتی تو خیر یہ تھا میرا آج کا ٹور اور یہ ساری گاڑیاں جو ہیں یہ جنت دیکھیں تو یہ تھا میرا آج کا ٹور امید کرتا ہوں آپ کو پساند آئی ہوگی یوٹیوب چینج کو سبسکرائب کریے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ